بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ بڑی اپ ڈیٹ میرے پاس آئی ہے تو میں نے ایک تو وہ آپ تک پہنچانی ہے کیونکہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتا رہوں اور میری کوشش بھی ہے کہ جو آئی ایس ایم مارڈ کے غریب انویسٹرز ہیں جو اپنی جمع پونجی سے محروم ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے ان کا سرمایہ واپس مل جائے کیونکہ شوکت اللہ مروت تو تقریباً تمام سرمایہ دبی منتقل کر چکا ہے اور اس حوالے سے اس نے ایک ریٹائیڈ آفیسر سے گفتگو بھی کی ہے پھر شوکت اللہ مروت اب اسلام آدھ پولیس کا ایسے لگتا ہے کہ پکا مہمان بن چکا ہے اور مقدمات بھی درج ہوئے ہیں کراچی کمپنی کے علاوہ دو تھانوں میں اور مقدمات درج ہوئے ہیں اور ایک مقدمہ فورسز کے کرٹائیڈ آفیسر نے درج کروایا ہے تھانہ شالی مار میں اس حوالے سے بات کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ دیگر جو اور کمپنیز فراڈ کر رہی ہیں ان سے پیسے بروقت واپس لینے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آئی ایس ایم مارڈ کے بعد الہیات گروپ ہو گیا سمارٹ گروپ ہو گیا فور یو ریال ٹریڈرز ہو گیا السفہ گروپ ہو گیا ایور گرین ہو گیا دیگر اور کتنی کمپنیز جس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور کموں پیش ڈیڑھ سو کے لگ بگ ایسے نوسرباز مارکیٹ میں اس وقت گھوم رہے ہیں جو پاکستانی عوام کو بڑے منافع کا لالہ دے کر لوٹ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ فور یو ریال ٹریڈرز کے جو مالک ہیں ساجد حسین اس حوالے سے میں نے میرے پہ الزام بھی لگے اور ظاہری بات ہے جس کا جتنا ذہن ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے ساجد حسین کے خلاف انکوائری شروع ہوئی پھر ساجد حسین نے ایف ای اے کے افسران کو سفارشن کروانا شروع کر دی اور کیونکہ ساجد حسین ابھی تک ایف ای اے انڈکرپشن سرکل کے سامنے پیش نہیں ہوا ساجد حسین تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آٹھ سے دس فیصد پروفٹ دیتا ہے ایک اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پھر الصفہ گروپ کے ملک توقیر آوان اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حافظ شہزاد اور ملک توقیر آوان کے پاس لڑائی درمیان لڑائی ہے لیکن اس کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا ہے میں حران ہوتا ہوں یہ کہ نوصر باز سنت رسول رکھ کے لوگوں کو کسران لوٹتے ہیں اس کہانی میں جو ٹویسٹ آیا ہے حافظ شہزاد اور جو ملک توقیر آوان ہیں وہ الگ نہیں ہوئے صرف انہوں نے ایک ڈراما کھیلا ہے کیونکہ ڈاکٹر ازکر ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور اب الصفہ گروپ کے نام سے ملک توقیر آوان جو تین سے چار ماہ قبل تھانہ شالی مار میں فراد کے مقدمے میں گرفتار ہوئے تھے سب انویسٹرز کو بھی پتا ہے تمام کمیشن ایجنٹوں کو بھی پتا ہے اور پھر ہمارے تک یہ بات پہنچائی گی کہ حافظ شہزاد نے ملک توقیر آوان کو اس کے ساتھ لڑائی کی ہے گربان میں اس کے ہاتھ ڈالا ہے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے لیکن اب ایک نئی بات سامنی ملک توقیر آوان نے کہا جی کہ کسی بھی حافظ شہزاد نے میرے سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی ہم دونوں مل کر یہ اس کے الفاظ ہیں ہم دونوں مل کر لوٹ مار کر رہے ہیں ہم دونوں مل کر پاکستانی عوام مجبور عوام کو سنہرے خواب دکھا رہے ہیں اور ملک توقیر آوان کے حوالے سے جیسا ہم نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس ایک کنال جگہ نہیں ہے وہ اب جگہ کے نام پر کبھی میڈیکل سٹور کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہا ہے تو کبھی رینڈ کے نام پر پاکستانی عوام کو بے بکوف بنا رہے ہیں ڈاکٹر اسکر اس کے ساتھ ہے حافظ شہزاد اور یہ ملک تو کیر آوان ہو گیا اور ڈاکٹر اسکر ہو گیا اب یہ تینوں مل کر پاکستانی عوام کو کس طرح نچوڑیں گے یہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ کمیشن ایجینٹ تو وہ ہیں کہ جب کمپنی کا مالک دگڑگی بجاتا ہے تو یہ بندر کی طرح ناشتے ہیں پھر فور یو ریل ٹیٹرز کی بات آپ کو بتا دی کہ انہوں نے بھی فراڈ کرنا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پاکستانی عوام آئی ایس ایمارڈ میں جو رقم ڈوبی ہے اس کے حوالے سے شدید پرشان ہے کہ ان کو وہ رقم واپس کیسے ملے گی جہانک بات ہے الصفہ گروپ کی تو اس حوالے سے راولپنڈی کے ایف ای اے نے انکوائری شروع کر دی ہے اور اس حوالے سے حافظ شہزاد کو بھی نوٹس جاری ہوگا ساتھ ساتھ ملک تو کیر آوان کو بھی نوٹس جاری ہوگا ڈاکٹر اسکر کو بھی نوٹس جاری ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب بتائیں کون سے ایسا بزنس ہے کہ آپ مہانہ اتنی جو ہے جنریشن کر سکتے ہیں پھر فوریو ریال ٹریڈرز کی آلریڈی انکوائری شروع ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سٹی گروپ کے ندیم عباس ہیں وہ اس وقت پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں ستر سے اسی ملین کا سکیم انہوں نے کیا ہے میرے پاس جو اطلاعات ہیں مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ ندیم عباس کو فی اے لہور انٹی منی لارڈنگ سیل نے طلب ضرور کیا تھا لیکن لہور فی اے کی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے بعد ندیم عباس نے اپنے تمام نمبر بند کر دی ہیں سٹی گروپ کے مالک جو ہے وہ اس وقت جو میرے سورسز ہیں ابھی میں مزید اس کو کراس چیک بھی کر رہا ہوں ان کے مطابق ندیم عباس پاکستان میں موجود نہیں ہے ندیم عباس نے پاکستانی عوام کے ساتھ جو فراڈ کرنا تھا کیونکہ وہ آٹھ سے دس پرسنٹ چھے سے آٹھ پرسنٹ وہ بھی پرافٹ دیتا تھا ندیم عباس کے اوپر ہم نے جب پہلی دفعہ لبکشائی کی تو لوگوں نے کہا جی کہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یار کتنی کمپنیز ہیں ان کمپنیز کے مطلق ہم لبکشائی کر رہے ہیں کیا ہر کمپنی کو ہم بلیک میل کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کی سوچ ہے منٹیلٹی لیول ان کا اتنا ہے کہ ان کو جو کمیشن ایجنٹ بولتا ہے وہ آگے وہ اپنے شبدوں میں کہہ دیتے ہیں اب ندیم عباس اس وقت پاکستان میں نہیں ہے کس مل گیا ہے انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ تائر نصیر ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتائے گا اب لوگوں کو پیسے واپس چاہیے یہ بہت اہم سوال ہے ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئی ایس اے مارڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت کے خلاف ایک تائر صاحب ہے فورسز کے ریٹائر آفیسر ہے انہوں نے تھانہ شالی مار میں دو کروڑ تیس لاکھ روپے کے فراد کا مقدمہ درج کروایا ہے اس میں بھی گرفتاری ہونی ہے تھانہ حمد میں ایک شخص نے تیس لاکھ یا تین لاکھ روپے کے چیک کا مقدمہ درج کروایا ہے اس میں بھی گرفتاری ہونی ہے تھانہ کراچی کمپنی میں گرفتاری ہو چکی ہے شکت اللہ مروت کیونکہ اس کی عید تو اب انشاءاللہ پتنی پہلی عید ہے یا دوسری تیسری عید بھی جیل میں ہی ہوگی کیونکہ جب تک یہ لوگوں کو پیسے واپس نہیں دے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی اب لوگ پوچھتے ہیں ہمارے پیسے واپس کیسے ملیں گے یہ بہت اہم سوال ہے ناظرین آپ لوگوں کے پیسے واپس ایسے ملیں گے اگر آپ میری کہی ہوئی بات پر عمل کریں گے تو تائر نصیر چیلنگ لگاتا ہے کہ آپ کی رقم آپ کو ضرور واپس ملے گی آپ نے پیسے واپس لینے تو اس کا آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان سا حل میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے جس بھی کمپنی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے آپ نے اس کمپنی کے خلاف درخواست تو دینی ہے تھانے میں پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس درخواست میں لکھنا گیا ہے اس درخواست میں لکھنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی ایڈورٹائزمنٹ کے بعد میرے سے ان کا جو لیڈر ہے جو آپ کا اپلائنر ہے اس کا نام لکھنا ہے اس سے رابطہ ہوا اس فلان شخص نے مجھے یہ کہا جو آپ کا اپلائنر ہے یا جو لیڈر ہے کہ آپ اس کمپنی میں انمیسمنٹ کریں آپ کو مہانہ پروفٹ بھی ملے گا اور آپ کی رقم بھی کیپٹل بھی آپ کو ڈبل ہو جائے گا آپ نے اس کمیشن ایجنڈ کو اپنے درخواست میں نامزد کرنا ہے بشک وہ آئی ایس ایم مارڈ کا ہے الہیات گروپ کا ہے سمارٹ گروپ کا ہے فور یوریل ٹریڈرز کا ہے آئی ایس ایم مارڈ کا ہے یا وہ السفا گروپ کا ہے یا وہ سٹی گروپ کا ہے یا وہ ایور گرین گروپ کا ہے جس بھی گروپ کا ہے آپ ان کمیشن ایجنڈوں کو نامزد کرتے جائیں کیونکہ حال ہی میں آئی ایس ایم مارڈ کے بعد سٹی گروپ نے بھی سکیم کیا ہے اب سٹی گروپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف تھانسوں سے رجوع کریں اور رجوع کرنے کے بعد ان کمیشن ایجنڈوں کو نامزد کریں جو آپ کے اپلائنر تھے طائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے یہ چیلنگ بھی لگاتا ہے پندرہ سے بیس درخواستیں مختلف تھانوں میں دائر ہوگی ان کمیشن ایجنڈوں کے خلاف تو ایک تو ایک کمیشن ایجنڈ فیوچر میں کبھی فراد نہیں کریں گے پھر جب کمپنی کا مالک ڈگڈگی بجائے گا تو یہ بندر کی طرح ناچیں گے نہیں تھانوں میں درخواست دیں طائر نصیر چیلنگ لگاتا ہے آپ دس سے پندرہ درخواستیں دیں اگر آپ کو ان کمیشن ایجنڈوں نے جو آپ کے پیسوں پر کروڑ پتی ارب پتی بنے ہیں انہوں نے اگر آپ کو پیسے واپس نہ کیے تو آپ اپنی جوتکییں میرے سار پر مارنا یہ میڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو کمیشن ایجنڈ ہوتے ہیں لالچی تو ہوتے ہیں اور ان کو گرفتاری کا خوف بھی بہت ہوتا ہے کہ اگر پولیس نے گرفتار کر لیا اور پولیس جب تھل ٹارچر کرتی ہے تو وہ سب کے سامنے ایک ایسے تھل ٹارچر ہوتا ہے ان کمیشن ایجنڈوں کے خلاف آپ درخواست دیں آپ کا سرمایہ آپ کو ضرور واپس ملے گا یہ طائر نصیر اوپن چیلنگ لگا رہا ہے پھر دیگر اور جو کمپنیز کے جو کمیشن ایجنڈ ہیں ان کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے سٹی گروپ کی جو متاثرین ہیں جو بھی ان کا انویسٹر ہے اس کا جو بھی اپلائنر ہے جو بھی ٹیم لیڈر ہے آپ اس کو نامزد کر کے تھانے میں درخواست دیں دیکھیں آپ کو پیسے واپس ملتے ہیں یا نہیں اگلے پروگرام تقلیم نے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ